شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر میں ہوں ڈاکٹر اوف رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن شگر کے مریضوں کو اکثر دیکھا گیا ہے کہ پاؤں کے اندر زخم ہو جاتے ہیں یہ زخم کیوں کر ہوتے ہیں؟ شگر کے مریض کو زخم کا کیوں پتہ نہیں چلتا اور یہ جلدی ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ ان کی بہتر احتیاطی تدابیر کیا ہیں اور زخم کو کیسے جلدی کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ یہ تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز تواتر کے ساتھ آپ کو ملتی رہیں شگر کے مریضوں میں زخم ہونے کی وجہ ڈیابیٹک نیوروپیتھی ہے نیوروپیتھی ایک ایسی علامت ہے جس میں پاؤں کے اندر یا جسم کے کچھ حصے کے اندر احساسات کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے جسم اس کو محسوس نہیں کر سکتا اگر آپ کو شگر ہے یا آپ کے کسی پیارے کو شگر ہے تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پاؤں کے اندر محسوس کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی اور اکثر شگر کے پیشنٹ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پاؤں سن رہتے ہیں یا ان کو تھنڈا گرم یا کسی چیز کے لگنے کا احساس نہیں ہوتا اگر ان کے پاؤں کے اوپر ہاتھ لگایا جائے تو ان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ کیڑیاں چل رہی ہوتی ہیں اس کا یہ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر احساس کرنے کی صلاحیت جو محسوس کرنے کی صلاحیت درد کی صلاحیت گرم تھنڈا محسوس کرنے کی صلاحیت کم سے کم ہو جاتی ہے ایسے مریضوں کے اندر جب پاؤں کے اندر معمولی سا زخم لگ جاتا ہے کوئی پتھر لگ سکتا ہے کوئی بھی چیز لگ سکتی ہے تو ان کو محسوس نہیں ہوتا اور وہ فوراں جس طرح اگر ایک نارمل انسان کو کوئی پتھر لگے تو فوراں ریک کے طور پر اپنا پاؤں پیچھے ہٹا لیتا ہے یا کوئی تھنڈا گرم لگے تو یا کسی کوئی چیز کٹے تو فوراں اس کو پیچھے کر لیتا ہے لیکن شوگر کے مریض کے اندر چونکے احساس نہیں ہوتا اس لیے وہ زخم تھوڑا گہرہ لگ جاتا ہے اب زخم تو ایک دفعہ لگ گیا اب زخم تو ایک دفعہ لگ گیا لیکن زخم ٹھیک نہیں ہوتا اور وہ بڑھتے 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 بعض اوقات اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے کہ اگر خیال نہ کیا جائے تو پاؤں کا وہ حصہ کاٹنا پڑ سکتا ہے یا پورا پاؤں کاٹنا پڑ سکتا ہے یا اس طرح کی اور بھی کوئی علامت ہو سکتی ہے اب جب یہ زخم ہو جاتا ہے تو یہ زخم ٹھیک کی نہیں ہوتا اس کے لیے میں ایک بہترین مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک فروٹ ہے جو بالکل ٹھیک ہے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک خربوزہ ہے جو بالکل ٹھیک ہے اس کے اوپر کوئی مکھی مچھر یا کسی قسم کا کوئی جو انسیکٹ ہے وہ نہیں آتا لیکن اگر ہم اسی خربوزے کا کچھ حصہ کاٹ دیں اور اوپر سے ننگا ہو جائے تو بہت سارے مچھر مکھیاں اور بہت سارے ہشرات جو ہیں اس پہ حملہ آور ہو جائیں گے اس سے اس کا مٹھاس چوسنا شروع کر دیں گے بالکل ایسی ہی کنڈیشن پاؤں کی ہوتی ہے جہاں پر زخم ہو جاتا ہے چونکہ شگر کے مریضوں کے اندر خون کے اندر بہت زیادہ مٹھاس پائی جاتی ہے اس لیے وہ زخم جلدی ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ زخم ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے کیا وہ احتیاطی تدابیر ہیں جو کرنی چاہیے تاکہ زخم ہو ہی نہ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنے پاؤں کا اتنا ہی خیال رکھیں جتنا اپنے چہرے کا کرتے ہیں اپنے پاؤں کو اسی طرح پانچ دفعہ دن میں دو دفعہ تین دفعہ مسلسل دھویں سابون کے ساتھ دھویں اور اس بات کو دیکھیں کہ کہیں اس پہ کوئی زخم تو نہیں ہو گیا اگر کوئی معمولی سا بھی زخم ہو تو اس کی کیئر کریں اس کو صاف کریں اور اگر تھوڑا سا وہ زخم بھڑ جائے تو فوراں اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ رجوع کریں اگر کوئی زخم زیادہ بھڑ جائے اور وہ کچھ دنوں سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو فوراں اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے اور اپنی شگر کو میکسیمم حد تک کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ خون کے اندر شگر کی جو مقدار ہے وہ انتہائی کم سے کم ہو جائے اور وہ لیمٹس کے اندر ہو جائے ایسے مریض جو گولیوں کا استعمال کرتے ہیں ان کو میرا مشورہ ہے کہ کچھ دنوں تک ڈاکٹر صاحب آن کو چاہیے کہ ان کو کچھ دنوں تک انسولین اس ٹیکے کے اوپر لے آئیں جس سے ان کے جو شگر ہے وہ میکسیمم حد تک کنٹرول ہو جائے گی جیسے ہی شگر کنٹرول ہو گی زخم کے بھرنے کی جو صلاحیت ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو گی اس کے ساتھ انٹی بیٹکس کا استعمال ضروری ہے اس زخم کی پراپر ڈریسنگ بھی ضروری ہے لیکن شگر کو کنٹرول کرنے جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ ٹیکے پر آ جائیں جس کو انسولین کہتے ہیں انسولین ٹیکے پر آ جائیں اس سے آپ کی جو شگر ہے وہ میکسیمم حد تک کنٹرول ہو جائے گی اور ڈاکٹر صاحب آن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مریضوں کو یہ بتائیں کہ یہ ٹیکہ یہ انسولین کچھ دنوں کے لیے لگا رہے ہیں جیسے ہی زخم ٹھیک ہو جائے گا تو واپس آپ کو گولیوں پر لے جائیں گے اور مریض کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ڈاکٹر آپ کو ٹیکے کا کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ ٹیکہ یا یہ انسولین ہمیشہ ساری زندگی کے لیے لگ گئی ہے یہ صرف اس وقت تک کے لیے ڈاکٹر دیتا ہے جب تک وہ زخم ٹھیک نہ ہو جائے شگر کو کنٹرول کرنے سے زخم سے کو بھرنے کی جو صلاحیت ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے اس میں سٹرونگ قسم کے انٹی بائٹکس بھی دیے جاتے ہیں جس میں لنزولائٹز وغیرہ بھی ہیں اور جو ڈاکٹر آپ کا بہتر سمجھے وہ آپ کو دیے جا سکتے ہیں اور ایسے مریض جن کا زخم انتہائی خراب ہو چکا ہے اور گینگرین کی شکل اختیار کر چکا ہے اور ڈاکٹر نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ اس حصے کو کاٹنا پڑے گا تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے پر پورا پورا عمل کیا جائے نہ کہ اس زخم کو اسی طرح رکھا جائے اگر اس زخم کو کاٹا نہ جائے تو وہ مزید خراب ہوتا ہوتا جسم کے آگلے حصے کی طرف منتقل ہونا شروع ہوتا اور وہ گینگرین آگے کی طرف ٹرانسفر ہوتا ہے اس لیے جو مریض ہے اس کو بھی چاہیے کہ دل بڑا رکھے اور اس کے لواحقین کو بھی چاہیے کہ اپنی صحت کی بہتری کے لیے اپنے پیارے کی صحت کی بہتری کے لیے ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ آپ کو اور آپ کے تمام احلے خانہ کو صحت والی زندگی عطا کریں اللہ حافظ